الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادئناہو من جانب الطور الایمن وقربناہو نجیا ووہبنا له من رحمتنا اخاہو حارون نبیا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان يأمر اہلہو بالصلاة والزکاة وکان عند ربه مرضیا وذکر فی الکتاب ادریش انہو کان صدیقا نبیا ورفعناہو مکانا علیا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ربنا نسوحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللیل وآنا النہار واجعلہ لنا حجتن یا رب العالمین آمین کل ہم نے سورہ مریم کا آغاز کر لیا تھا اور تقریبا نصف کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں لیکن یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جس تیسرے گروپ میں اس وقت ہم ہیں جس کی مکیات کا آغاز ہوا تھا سورہ یونس سے تو اس میں نو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ نو صورتیں تین تین صورتوں کے سب گروپ کی شکل میں ہیں ہر سب گروپ میں ایک جوڑا ہے جس کے اندر وہ نسبت زوجیت متمام و قبال موجود ہے اور ایک منفرد مزاج کی صورت ہے سورہ یونس سورہ حود ایک جوڑے کی حیثیت سے سورہ یوسف منفرد ہے ایک ہی نبی کے حالات پر پوری صورت جو ہے وہ مشتبی ہوئی پھر سورہ راد اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں ہیں سورہ حجر یہ منفرد مزاج کی ہے بلکہ اس پورے گروپ میں اس اعتبار سے قدر مختلف نظر آتی ہے کہ اس کا انداز جو ہے وہ ابتدائی زمانے کے صورتوں کا ہے مزامین کی مناسبت بھی انی سے ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں ریدم جو ہے وہ بہت تیز ہے سوتی آہنگ بہت نمائیہ ہے دیوائن میوزک جو ہے جو ملکوتی غنا ہے وہ اس میں بہت نمائیہ ہے پھر تین سورتیں سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس سب گروپ میں یہ منفرد مزاج کی ہے لیکن اس کے بعد سورہ بن اسرائیل اور سورہ کحف یہ ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے اب پھر تین سورتیں جو آ رہی ہیں سورہ مریم پھر سورہ تاہا سورہ انبیاء یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے دو سورتیں جو ہیں سورہ مریم اور سورہ انبیاء ان میں بڑی گہری مشابہت ہے اور یہ قصص النبیین کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا انباو رسل کے انداز میں نہیں ہے وہ جو انداز سورہ کحف سورہ آراف میں ہم نے دیکھا سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ نسول آئے انہوں نے دعوت دی قوم نے انکار کیا قوم حلا کر دی گئی یہ انداز جو انباو رسل ایام اللہ اس کا نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد سورت ہے اور وہ ہے سورہ تاہا یہ اس اعتبار سے کہ تقریبا پوری ایک ہی رسول کے حالات پر مشتمل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آٹھ میں سے پانچ رکوب مسلسل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں اور ان کی ایک نسبت جو معمالوی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالی نے انہیں پھر جو مصر میں فرعونیوں نے انہیں جو اپنا غلام بنا لیا تھا اس غلامی سے نجات دلائی اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو ہے سمجھ یہ ہے جو حضرت ابراہیم کا بسکن تھا یعنی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے لیکن وہ فاصلے سے ہیں سورہ مریم میں اور سورہ ابعیاء میں آپ کو قصص النبیین کے انداز کا بات ملے گی تو یہ آپ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمائی ہو جائے گی سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے سب سے پہلے حضرت زکریہ حضرت یحیاء کا تذکرہ ہوا پہلے رکو میں دوسرا رکو بہت طویل ہے اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا ہے تیسرے رکو میں پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی پھر حضرت عسیق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے حضرت عبراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہو کانا صدیقا نبیہ اب یہ ایک نئی ترکیب ہے جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے اور میں نے اسی لئے آج جو ہیں کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکو کی کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ دو کے بارے میں آ رہا ہے رسولا نبیہ حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسولا نبیہ انہو کانا رسولا نبیہ اور دو ہی کے بارے میں آیا انہو کانا صدیقا نبیہ یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام تو اس میں فرق کیا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ الفاظ مختلف ہیں ترکیب مختلف ہے تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے اگرچہ بہت ہی میرے علم کی حد تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کیے بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں ان سے جب میں نے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہے یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب گلر جاتا ہے تیزی کے ساتھ اگر کسی چیز کے توجہ نہیں ہوتی کیا واقعی ایسا ہے کہ دو کے بارے میں ہے رسولا نبیہ اور دو کے بارے میں ہے صدیقا نبیہ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے اس کے لئے میں چاہتا ہوں جس حد تک کہ مجھ پر وہ بات اللہ تعالی نے انکشف فرمائی ہے وہ آپ پر بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں ایک تو سورہ فاتحہ میں راستہ ان کا ہمیں دکھا اس ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا اس کی وضاحت سورہ نسا میں آئی یہ منعم علیہم جو ہیں جن پر اللہ تعالی کا انعام ہوا ہے یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی اس کے چار درجات ہیں اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں پھر نیچے ان کے درجہ ہے صدیقین کا پھر ان سے نیچے شہداء کا اور پھر بیس لائن سمجھئے کہ وہ صالحین مومنین جو نیک دل مسلمان ہیں مخلص ہیں صادق القول ہیں صادق الایمان ہیں یہ گویا کہ بیس لائن ہے نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے اگر کوشت ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لئے کیا ہے شہدت کا ہے اس کے اوپر ایک درجہ صدیقیت کا ہے اور یہ آخری درجہ ہے اس لیے کہ اس سے آگے نبوت کا جو درجہ ہے وہ اقتصابی نہیں ہے وہ تو وہ بھی ہے اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا وہ ہمیشہ کے لئے اس صدیقین اور شہدہ کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے اس کو آپ سمجھ لینا چاہیے اور اس کو جدیر سائیکالوجی کی دو استلاحات کی حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے اللہ تعالی نے عام طور پر انسانوں کو دو مختلف مزاجوں پر بنایا ہے ایکسٹروورٹس انٹروورٹس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کچھ کھیل کود میں سیر میں باغ یہ وہ بھی ہوں گے مجلس بھی ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے زیادہ خوش ہوں گے کچھ لوگ برخص بھی مزاج کے ہوتے ہیں وہ دروم بین قسم کے لوگ ہوتے ہیں انٹروورٹس وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں سوچ بیچار کرتے ہیں انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس دو مزاج ہیں بنیادی طور پر اللہ تعالی نے بنائے ہے مختلف مزاج جو ہے اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک قیفیت کہ اس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ایم بی ورڈ یہ بہت شاز ہوتا ہے بہت شاز ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعیتاً اس میں توازن قائم کر سکیں یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو اس کائنات کے تمام آیاتِ الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں اشارے کرتی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ اے کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرتِ سلیمہ اور عقلِ سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا عقلت کو پہچان لیا یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہے کیسے کریں یہ پتہ نہیں اہدن السراط المستقیم اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا یہ صدیقین ہوتے ہیں اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی دبی کی نامت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر خمول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے جیسے کوئشنس وضو کر کے بیٹھا ہوا کہ بس آزان کی آواز آر میں چلوں اتنا ہی ہوتا اسی لئے وضو نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کے دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے ایک لنگ لہزے کا توقف نہیں کیا گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے البتہ جو ایکسٹرو ورڈس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف وہ دنیا میں مگن ہیں کھیل کود میں ہیں شکار میں ہیں کشتیوں میں ہیں ہنسی مزاق میں ہیں گفتگووں میں لگے ہوئے ہیں تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کی اندر جو ہے طبیعت کے اندر بیلان نہیں ہوتا اس کا لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں اس کی طرف متوجہ ہونے میں لیکن یہ ہے کہ جب ان کے توجہ ہو جاتے ہیں ہوتی بھی آپ تو میں جذباتی انداز میں ہوتی ہے لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہیں اب اس کی مثال حضرت عمر ہیں حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما چھے سال لگ گئے حضرت عمر کے بارے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا وہ بنو عدی میں سے تھے حضور بنو حاشم میں سے تھے لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگ گئے چھے سال سگے چچا ہیں دودھ شریک بھائی ہیں ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں نہایت محمد کرنے والے حضور سے اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائے ہیں کہ ایک روز آئے باہر سے شکار کھیل کر آ رہے تھے کئی دن باہر رہے تھے واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے لونی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولہ ہو کر گئے ہیں کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لائے آو کرو مقابلہ تم یہ ان کے ایمان کا معاملہ ہے تو یہ حمزہ ہے اس طرح حضرت عمر ہے چلے تھے حضور کو قتل کر دے گئے ارادے سے لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آگئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں جان سے مار دیں لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں بہن ہوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تو سعید ابن زہد کو بہن کو بھی مارا ہے لیکن پھر اچانک بدل گئے پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کر دے گردن میں تلوار ہمائل کیے ہوئے جیسے غلام ہوتے ہیں ان کے ہاں غلاموں کا رواد یہ تھا ان کی تلواریں گردنوں میں ہمائل ہوتی تھیں وہ آرہا ہے اور ایمان لارہا ہے تو یہ ہے شہدہ صدیقین اور شہدہ تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا کچھ لوگوں کا مزاج شہدہ سے مناسبت رکھتا ہے حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا یہ واقعات قصوں میں آتے ہیں وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے وہ نکل جاتے تھے حضرت ابراہیم دو مرتبہ گئے ہیں ملاقات ہی نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی جان نکال دی حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم وہ صدیق النبیہ ان کے مزاج جو ہے وہ اس نویت کا صدیقیت کے ساتھ مناسبت لکھنے والا تو نبوت تو ان کو بھی ملی نبوت ان کو بھی ملی لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی ہے اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت لکھتا ہے وہ شہادت ہے تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ جو کار رسالت ہے تبلیغ اور اتمام حجت اس کے ذات و عمل کا پہلو زیادہ ہے اور اس میں پھر شہداء زیادہ نمائے ہوتے ہیں تو رسولوں کے لئے تو ہے یہ یا ایوہ نبیو انہار صلی اللہ کا شاہدن و مبشرن و نظیرن و دعیر للہ بینہی و سراجن منیرہ اور جیسے کہ ہم نے پڑا و کیفہ ازا جینا من کل امتیم بشہیدن تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت کی ہے تو گویا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی یہاں ہیں اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہیں تو حضرت ابراہیم انہو کانا صدیق النبیہ وہ تو ہم پڑھ چکے تھے اب آگے چلیے ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدیث میں چل کر ہوگی اولائکہم الصدیقون والشہداء اند ربہم اس کے جو دوسرے رکو کے آخر میں یہ آیت آئی ہے تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کے ساتھ میں مزید کچھ گفتگو ہوگی وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا انہو کانا مخلصا یقینا ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا اس کے تفسیر آگے آ جائے گی سورہ تاہا کے اندر وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَا اور وہ رسول نبی تھے وَنَا دَيْنَاهُ مِن جَانِبِ تُورِ الْأَيْمَنِ اور ہم نے اس کو پکارا اس سے بات کی اس کو بلایا تور پہاڑ کے دہنی جانب سے وَقَرْبْنَاهُ نَجِيَا اور اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے وَوْحَبْنَا لَهُمِ الرَّحْمَتِنَا اَخَاهُ حَارُونَ نَبِيَا اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی حارون کو بھی نبوت عطا کر دی چونکہ یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں وہ اگلی صورت میں آ جائے گا وَسْقُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيل اور طرح تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل کبھی انہو کانا صادق وعد یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا عبت افعال ماتومر ستجدنی انشاءاللہ ہو سابرہ اب بجان کر گزرئیے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے مجھے زباہ کرنے کا حکم ہے زباہ کر دیجئے انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے تو آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن جو ہے رکھ دی کہ چلائیے چھوڑی صادق وعدے وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ وہ بھی مزادی ہے اعتبار سے جو میں نے ارس کیا ہے حضرت حمزہ چونکہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے گی رسول النبیہ وہ رسول نبی تھے وَقَانَ يَعْمُرْ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّ اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکاة کا بھی اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے بہت ہی اللہ تعالیٰ کے منظور نظر کہہ لیجے مرضیہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيس اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی یہ ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ ایک نبی ہے جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین گدرے ہیں حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور نبی بھی گدرے ہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے تورات میں شیس علیہ السلام تو نبی تو یہ ہیں حضرت آدم پہلے نبی پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت ادریس تورات میں ان کا نام حنوک ہے شیس کا نام سیس ہے وہ تو ٹھیک ہے اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے لیکن حضرت ادریس کا حنوک نام ہے لیکن یہ کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے یہ دونوں نبی ہیں صرف وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيس اور تذکرہ کیجئے کتاب میں اس قرآن میں ادریس کا وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيَّ اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلن مقام تک اب یہ اٹھانا جو ہے ویسے تمہاروں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سماوی ان کی ہوئی ہے چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شبِ مراج میں لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ مونچا مقام دینا بلن مقام دینا اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے وہاں جو ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے اُلَائِكَ النَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دیکھئے وہی لفظ آگیا ہے آپ یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے مِنَ النَّبِيِّينَ انبیاء میں سے مِنْ عَلَيْهِمْ کے چار طبقات تھے ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُلُّیَتِ آدَم اولادِ آدَم میں سے وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَلُوخ اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نور کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا وَمِنْ ذُلُّیَتِ عِبْرَاہِيم وَمِنْ مَنْ حَدَيْنَا وَجْتَبَيْنَا اور جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چل لیا پسند کر لیا اِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَان ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی خَرُّ سُجَّدَمْ وَبُقِيَّا تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر ان کی جگہ پر بعد میں آگئے ان کے جانشین ہوئے ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ یہ خلف خلف جب آتا ہے لام کی جذبوں کے ساتھ تو ناخلف یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے تباہ کرنے والے ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے ناخلف فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر ان کی غلاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے اضاعوا السلاة جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا وَاتَّبَعُ الشَّهْوَاتِ اور خواہشات کی پیروی کی شہوات خواہشات جذبات فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا تو ان قریب ان کے ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دوچار ہو جائیں گے سوائے اس کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُسْلَمُونَ الشَّيَعَ اور ان پر قطعا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی ان کے پورے عمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا جناتِ عَدْنِ اللَّتِي وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَعْبَادُهُ بِالْغَيْبِ یعنی ان کو کیا ملے گا وہ باغات ریزیڈنشل گارڈ بسنے والے باغات رہنے والے باغات جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں یعنی ظاہر بات ہے قرآنِ مجید میں وعدہ ہو رہا ہے تو ابھی نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے نہ خود اللہ تعالی جو ہیں رود الروم ہمارے سامنے ہیں ہم ایمان لارہیں اس پر غیب يُمِنُونَ بِالْغَيْب اِنَّهُ قَانَ وَعْدُهُ مَاتِيَا یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے وہ اپنی جگہ پر بختہ ثابت ہوگا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَنِ اللَّهِ سَلَامًا وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغب بات بس صرف سلام ہی سلام ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام قِيلًا سلامًا سلامًا وَلَهُمْ رِسْتُهُمْ فِيهَا بُقْرَةً وَعْشِيَا اور ان کے لئے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح بھی اور شام کو بھی تِلْكَلْ جَنَّتُ الَّتِي نُورِسُ مِنْ عَبَادِ مَا نَامًا قَانَ تَقِيَا یہ ہے وہ جنت جس کے وارش بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو متقی ہوں گے خدا ترس ہوں گے اللہ سے درنے والے ہوں گے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكَ اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لَهُمَا بَيْنَ عَدِينَ وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ظَلِقْ وَمَا قَانَ رَبُّكَ نَسِيَا اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے یہ بہت اہم مضمون ہے اور در حقیقت ایک مضمون کا یوں سمجھئے کہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے اس کو یوں سمجھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وحی میں وہ آپ پر بڑا شاک گذرتا تھا آپ چاہتے تھے کہ وحی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے وجود پرمور کو مزید منور کریں آپ جو ہے قرآن مجید سے جو آپ کو عشد تھا اس کے بنا پر اس میں آپ کو اجلت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوا کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اس کا یہ جواب ہے جہاں دیا جا رہا ہے وَمَا لَتَدَزَّلُ إِلَّا بِعَبْرِ رَبِّكِ اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نادل ہو سکتے ہم نہیں نادل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لَهُمَا بِعَنَا عَدِينَا یہ بہت ہی یعنی انہیں سمجھئے کہ گہرے الفاظ ہیں لَهُمَا بِعَنَا عَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَ ظَالِقْ آگے اور پیچھے کے ماں بین کون ہے پھر ہم میں میرا وجود میرے آگے میرے پیچھے اور ان دونوں کے درمیان کون ہے میں میں گویا کہ بِالْقُلِّيَا اللَّهِ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے جو حکم ملتا ہے لَا يَعْصُنَ اللَّهَ مَا عَمَرَهُمْ ان کا معاملہ یہ ہے جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس سے سرطا بھی نہیں کرتے سرِ موس میں فرق نہیں ڈالتے وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِعَمْنِ رَبِّكَ ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے جب اسی مسئلہ ترسی کے مشیعت ہوتی ہے وہ وہی دے کر ہمیں بھیجتا ہے لَهُمَا بَيْنَا اَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ظَالِكَ وَمَا کَانَ رَبُّكَ نَسِيَعَ اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لائق ہو گئے آئے تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ کئی اور ہو گئے یا معاذ اللہ تیرا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ کی مشیعتی ہے قَذَالِكَ لِنُصَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ رَطَّ اللَّهُ تَرْتِيلَ وہ جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسلائیل میں بھی ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلَّهُ تَنزِيلَ یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقفے وقفے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ رب ہے آشمانوں کا اور زمین کا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان دونوں کے مابین فعبد ہو پس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے وَاسْتَبِرْ عَلَى عِبَادتِ اور اسی کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمع رہی ہے سمر کیجئے هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کا کوئی اور بھی کوئی اور ہستی ہے ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی قائدات میں موجود نہیں وَيَقُونَ الْإِنسَانُ وَاِذَا مَا مِتْتُ لَصَوْفَ اُخْرِدْ وَحَيَّا اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے جودہ کر کے اٹھا لیا جائے گا یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے جو باسِ بادل موت کے منکر تھے میں نے بارہ آپ کو بتایا ہے کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں ہمارے شفعاء ہیں کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا اولا یسکر الانسان تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اس لئے پیدا کیا ہے تو کیا مشکل ہے ہمارے لئے دوبارہ اس کو پیدا کر دینا کیا تھا وہ پہلے اس کی کیا حقیقت تھی یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ نطفہ ایک ہے اس سے ہمارا آغاز ہوا یہ تو سب ہی جانتے ہیں تو اس سے اللہ تعالی نے اگر انسان بنا دیا ہے تو کیا اللہ تعالی دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا فَوَرَبَّكَا تو قسم ہے تیرے رب کی لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالسَّيَاطِينَ ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو سُمَّ لَنُحْذِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيَّا اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے جہنم کی گر کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بر گرے ہوئے ہوگے سُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَاتِينَ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَقِيَّا پھر ہم ہر گروہ میں سے ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہیں وہ جہاں جہاں سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں بلاو ادھر سے ابو جہل کو اور بلاو ادھر سے اقباء ابن عبدی معید کو ہر ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کا کی گستخی کرنے والا اور سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا پھر اس کو آگے نکال کر نمائیں کیا جائے گا سُمَّ لَنَحْنَ مُعَلَمُ بِالَّذِينَهُمْ أَوْلَى بِحَاسِلِيَا پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر وَإِن مِنْكُمِ اللَّهُ عَرِدُهَا کَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَا اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک مرتبہ جہنم پر آنا ہوگا یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا حتمی تیشدہ حتمن مقضیع اس کا جو مفہوم سمجھا گیا ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں وہ پل سرات جس کا تذکرہ آئے گا سورہ حدید میں بھی اور پھر سورہ تحریم میں بھی جس کو ہم پل سرات کیا جتے ہیں اثرات ہے وہ یہی سرات مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں یہ عالمِ برزخ کے اندر جا کر اور قیامت کے دن یہی پل سرات بن جائے گا اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا گویا کہ اس پر سے گزر کر لوگ داخل ہوں گے جنت کے درطون تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالی نے کس چیز سے ہمیں بچایا ہے اور وہاں پر جو جہنمی ہیں وہ ٹھوکرے کھا کھا کر اس میں گرتے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی یہ مضمون جو ہے کھل کر آئے گا سورہ حدیث میں اور سورہ تحریم میں تو یہ فرمایا کہ آنا تو ہر ایک کو پڑے گا ہر انسان کا گدر اس پر ہوگا اور اس بھی یہ کہ یقینا جو بچا لیے جائیں گے ان کے دل میں کس قدر اللہ تعالی کی اس رحمت کا اور مغفرت کی قدر کتنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس انجام سے بچایا ہے پھر وہاں سے ہم نجات دے جائیں گے بچا کر لے جائیں گے ان لوگوں کو جو انہوں نے کے تقویٰ کے روش اختیار کی تھی دنیا میں اور چھوڑ دیں گے ظالم کوسی میں پڑے ہوئے وہ وہاں پر پڑے جائیں گے گرتے جائیں گے اور اہل ایمان اور اہل تقویٰ نکل جائیں گے جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کافر لوگ اہل ایمان سے دونوں جماعتوں میں سے دونوں گروہوں میں سے کن کے مکان و مقام بہتر ہیں اور کن کی مجلسیں بہت اچھی ہیں یعنی اے مسلمانوں دیکھو تم اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس دنیاوی دولت ہے نہ حیثیت ہے نہ وجاہت ہے ایک ہم ہیں دیکھو ذرا ابو جہل کی مجلس جا کے دیکھو کتنی آباد ہے بڑے بڑے چودری لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں ذرا کہیں جا کر ورید بن مغیرہ کی چوپال دیکھو اس کی چوپال جو ہے اس کی کیا شان ہے تو یہ وہی بات جو کہ ہم سورہ کحف میں پڑھا آئے ہیں جو دو افراد کے مابین مقالمہ ہوا تھا کہ دوسرے نے کہا تھا کہ میرے پاس مال زیادہ انا اکثر و من کمالم وعز و نفرہ اسی طرح انہوں نے کہا یہ دو گروہ دیکھ رہو تمہارے سامنے ہیں ایک معلوم ہوتا کہ مفلس ہیں کلاش ہیں وہ غلام لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بلال بیٹھا ہوا ہے وہاں وہ ابو فقی بیٹھا ہوا ہے یہ جو امار ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ یاسر ہیں یہ لوگ ہیں ادھر جا کر دیکھو وہ کتنی سجدج کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ ان کی محفلیں ہیں کیا کچھ ساز و سامان ہے کیسے قالین بیچے ہوئے ہیں اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے وہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھے اپنے اساس البیت اساس اس کو ہم اساسا کہتے ہیں ساز و سامان میں اور نام و نمود میں شان و شوکت میں ریعہ ان کی شان و شوکت ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھی اور وہ ہلاک ہوئے قوم عاد اور قوم سمود یہ سب کا اور قوم شعب قل من کانا فی الظلالت فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو شخص بھی ظلالت میں گمراہی میں ہے تو اللہ کا یہ طریقہ ہے قائدہ ہے کہ اللہ تعالی اسے پھر اور ڈھیل دیتا ہے رسی دراز کرتا ہے اس کو اور نعمتیں دے دیتا ہے حتی اذا رَو مَا يُعَدُون یہاں تک کہ جب اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ جس کے کہ ان کو دھمکی دی جا رہی ہے یا تو دنیا میں عذاب آ جائے عذاب حلاقت عذاب استثال یا قیامت فَسَيَعْلَمُونَ تَبْو جَانْ لَيْنَگِ مَنْ هُوَ شَرٌ مَقَانًا وَعْظَفُ جُنْدَا کہ کون ہے جو اپنے مقام و برتبے کے اعتبار سے بدتر ہے اور کون ہے جو لشکر اور اپنے لاو لشکر کے اعتبار سے کبزورتر ہے اس وقت وقتا چلے گا کہ محمد زیادہ طاقتور تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو جہل زیادہ طاقتور تھا آخرت میں جا کر حقیقت کھل جائے گی اس وقت تو یہ ایک سراب ہے نظر آ رہا ہے ایک ڈراما ہے کھیل ہو رہا ہے حقیقت جو ہوگی وہ منکشم ہو جائے گی اس دن وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ خُدًا اور اللہ تعالی ان لوگوں کی حدیت میں ثواب وَخَيْرُ مَرَدًا اور یقیناً نیک باقی رہنے والے تو وہ نیک عمل ہے یہ مال و دولت باقی رہنے والا نہیں ہے یہ تو یہیں کی شئے یہیں رہ جائے گی باقیات و صالحات بقا اگر ہے دوام ہے انسان کے ساتھ اس عالم آخرت میں جانے والی کوئی شئے ہے تو باقیات و صالحات ہے وہ تو نیک کام ہے خیرن اندر رب کا ثواب وہ یقیناً تیرے رب کے نظیر بہتر ہیں بدلے کے اعتبار سے بھی وَخَيْرُ مَرَدًا اور اس اعتبار سے بھی کہ لوٹ کر جایا جائے ان کے پاس جب ہم وہاں پہنچیں گے ہمیں اپنے عامال جو ہیں وہاں منتدر ملیں گے ان کی جزا بلکہ یہ کہ کہا جائے گا یہ تمہارے عامال ہی ہیں ان کی شکل بدل گئی ہے اَفَرَائِتَ الَّذِي كَفَرَ بِعَيَاتِنَا وَقَالَ لَوْتِيَنَّ مَعْلَمْ وَوَلَدًا تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا تو کفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو لازمًا ملے گا مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی یہ وہی بات سمجھنی ہے سورہ قحف میں آ چکی ہے کہ اس نے کہا تھا وَلَا اِرُدِتُّ اِلَى رَبِّي لَا جَدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا تم جو ہو جوتیاں پھٹکار رہے ہو یہاں پر بھی تمہیں وہاں بھی کچھ نہیں ملنا اگر واقعی آخرت ہوئی گئی اول تو مجھے گمان نہیں میں نہیں سمجھتا کہ وَمَا عَذُنُّ سَعْتَ قَائِمَةً وَلَا اِرُدِتُّ اِلَى رَبِّي لَا جَدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا تو مجھے وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا جیسے یہاں اچھا ملا ہوا ہے وہی اسی طرح یہ ہے کہ ان کا ہمیں تو وہاں پر بھی ملے گا آخرت میں بھی بہت سا مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی اطلال غیب یہ دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن میں نہیں دیکھا آخرت ہی مراد ہے اطلال غیب کیا وہ غیب پر متلع ہو چکا ہے اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب کو یا وہ کوئی رحمان سے عہد لے چکا ہے پکا قول و قرار لے چکا ہے جس پر اس یقین سے کہہ رہا ہے کہ اسے تو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی کلہ ہرگز نہیں سنکتب ما یقول جو کوئی یہ کہہ رہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے تاکہ جواب دہی پوری کرنی پڑے کہ کیا کیا بکواس تم کیا کرتے تھے وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا اور پھر عذاب کے اندر ہم اس کے اضافہ کرتے چلے جائیں گے عذاب کو اس کے لئے کھیشتے چلے جائیں گے وَنَرِسُهُ مَا يَقُولُ اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے وارش تو ہم ہوں گے سارا مال بنیوی سامان جو بھی کچھ ہے وہ تو ہماری وراثت میں آ جائے گا وَيَاتِيْنَا فَرْدَا اور وہ جب آئے گا ہمارے سامنے ہماری عدالت میں پیشت ہونے کے لئے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً انہوں نے اللہ کی سوا کچھ اختیار کر لی ہے اپنے معبود لَيَكُونُوا عَلَّهُمْ عِزَّةً تاکہ وہ ان کے مددگار بنے ان کے لئے سہارہ بنے پشت پناہ بنے اللہ کے ہاں انہیں کو چھڑا سکے عذاب سے کہ اللہ ہرگز نہیں سَيَكْفُرُونَ بِعْبَادَتِهِن وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے وہ فرشتے ہوں اولیاء اللہ ہوں انبیاء ہوں حضرت عیسیٰ ہوں شیخ عبدالقالر جلانی ہوں کوئی بھی ہو ان کا تو موانگو تو کفر کر لے گے تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم ہم سے دعائیں کرتے رہے اور ہمیں سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے سَيَكْفُرُونَ بِعْبَادَتِهِم وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا وَيَكُونُنَ عَلَيْهِمْ زِدَّا اور وہاں ان کے مخالف ہوں گے انہیں وہاں پر پروسیکیونٹ کروائے گے عَلَمْ تَرَا أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيْعَاتِينَ عَلِ الْكَافِرِينَ عَتَاؤُ زُّهُمْ عَزَّا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیعاتین کو بھیجتے رہتے ہیں یعنی یہ کہ یہ شیعاتین جن جو ہیں یہ ان پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور انہیں خوب اُبھارتے رہتے ہیں گناہوں کے اوپر اور انہیں اور سرکشی کے اوپر عبادہ کرتے رہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ خود انہوں نے شیطان کی رفاقت کو اختیار کی ہے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اب یہ مضمون یہاں دوسری مرتبہ آگیا اجلت نہیں فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ایک تو فرمایا قرآن مجید کے زمن میں اجلت نہ کیجئے اس کی جو بھی تنزیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو اس میں تدریج ہے اسی کو آپ سمجھئے کہ خیر اسی میں ہے آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ ایک دوسری بات فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ان کے بارے میں بھی آپ جلدی نہ کیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اب ان کو فار مکہ کی رسی جو ہے مضید دراز نہیں ہونی چاہیے اب ان کو پکڑ لیا جانا چاہیے انہوں نے حد کر دی ہے جس طریقے سے کہ حضور کو زش کیے ہوئے تھے وہ ہم دیکھتے چلے آرہے ہیں سورہ نعام سے لیکن اے نبی جلدی نہ کیجئے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ان کی بخالفت علا یہاں پر آرہا ہے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا ہم ان کی پوری پوری گنتی کر رہے ہیں ایک ایک عمل ان کا لکھا جا رہا ہے ہر چیز کا ان کو جواب دے ہی کرنی ہوگی ہر چیز کی ان کو صدا مل جائے گی لیکن یہ کہ ہمارے ہر کام کے اندر جو بھی فطری تدریج ہے اس کی جو توقیت ہے اس کا جو نظام ہم نے بنا رکھا ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا یومن احشر المتقین علی الرحمان وفدہ یاد کرو جس دن کہ ہم جمع کریں گے اہلِ تقویٰ کو وہ رحمان کے طرف آئیں گے مہمانوں کی صورت میں جیسے مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے وفد آیا ہے وَنَسُقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهْنَّمَ وِرْدَى اور جو مجرم ہیں انہیں ہم دھکے لیں گے دھکے لیں گے ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف جیسے کہ کوئی پیاسے جانور جاتے ہیں گھاٹ کی طرف لَا يَمْلِكُنَ الشَّفَاَتَ إِلَّا مَنِتَخَضَ عِنْدَرْ رَحْمَانِ عَهْدَى کسی کے بھی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس نے عحمان کے پاس اپنا ایک مقام حاصل کر لیا ہے یعنی ایک شخص جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ اس نے اپنا عہد نبھایا ہو اللہ کی بندگی کر رہا ہو کوئی خطائیں ہو گئی ہیں کوئی غرطیاں ہو گئی ہیں جیسے کوئی پھسل جاتا ہے کوئی کمزور بھی ہوتا ہے انسان ایسے لوگوں کے لئے تو شفاعت مفید ہو سکتی ہے لیکن جو سرے سے اس عہد جو کی خراب ورزی کر رہے ہوں جو بجائے مشرق کے ان کا روخی مغرب کی طرف ہو بجائے کعبے کے ان کا روخی جو ہے کسی اور شہ کی طرف ہو تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لئے شفاعت نہیں ہے وَقَالُتَّخَدَ الرَّحْمَانُ وَلَدَ اور انہوں نے ایک اور عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ رحمان نے اپنے لئے اولاد اختیار کی ہے لَقَدْ جَتُمْ شَيْنْ اِدَّا دیکھو تم نے یہ بہت بڑی بھاری بات کہی ہے یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں اور کتنی بھاری گستاخی ہے درہ نوٹ کیجئے الفاظ تَقَادُ السَّمَاوَاتُ وَيَتَفَتَّرْ نَمِنْهُ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری اس گستاخی پر وَتَنْشَقُ الْعَرْضُ اور قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّ اور یہ پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے انداؤ لِلْرَحْمَانِ وَلَدًا کہ انہوں نے رحمان کے لئے بیٹا قرار دیا بیٹی قرار دی مشرقینِ عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا عیسائیوں نے حضرتِ مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا انداؤ لِلْرَحْمَانِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ رحمان کے تو یہ شایانِ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے یہ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہو ہمیں والوں میں امبر جائیں گے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا اولاد کے ذریعے سے ہمارا نام زندہ رہے گا یہ اصل میں ایک اپنے ہی تسلسل انسان سمجھتا ہے کہ میری ہسنی کا تسلسل ہے میری اولاد گویا کہ میرا اپنی بقا کی ایک شکل ہے اس لیے کہ یہ انسان کے اندر ہے تھی لاہور میں یہ فائل کورز وغیرہ بناتی تھی نوٹ بکس کے تو اس میں پیرامیڈز کے عنوان سے جو بہترین الفاظ دکھے ہوئے تھے ابھی مجھے یاد ہیں کہ یہ جو ان لوگوں نے فرائلہ نے اتنے بڑے بڑے پیرامیڈز بنا دی کائے کے لیے بنا دی ہے تاکہ ہمارا نام رہے ہم تو نہیں ہوں گے نام رہے گا تو گویا کہ انسان کے اندر یہ خواہش ہے بقا کی وہ اپنا دوام چاہتا ہے یہ اسے پتا ہے کہ میری ذاتی طور پر تو میرا دوام ہے تو میں کوئی عمارت بنا دوں میرا نام جو ہے اس کے حوالے سے دنیا کے اندر رہے اور یہی معاملہ اولاد کا ہے کہ اولاد سے انسان کو سب سے زیادہ جو اس کو خواہش ہوتی ہے وہ اپنا بقا اپنا تسلسل وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی کنٹنویٹی ہے جو میری اولاد کے ذریعے سے ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیشہ خود باقی رہنے والا ہے تو اس کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو تمہارے لیے ہے معاملہ کہ تم فانی ہو لہذا تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی تمہارا نام لے وہاں باقی رہے نہیں ہے کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی مگر یہ کہ وہ حاضر ہوگا رحمان کی عدالت میں بندے کی حیثیت سے کسے باشد جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوں گے تو بندے کی حیثیت سے عبدہو و رسول عبد اور حضور فرماتے ہیں کہ اس روز میدانِ حرش میں لباؤ الحمد بیدی میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا اور اس روز جو میں حمد کروں گا اللہ کی وہ آج نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے محمد الرسول اللہ عدالتِ خداولی میں کھڑے ہو کر تو معلوم یہ ہوگا کہ جو بھی آئے گا بندہ بن کر آئے گا وہ عیسیٰ ہوں یہ سوال کیا جائے گا کہ نہیں تو فرمایا ان کل من فی السماوات والارض یقینا کوئی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں اللہ آت الرحمن عبدہ مگر وہ رحمان کی خدمت میں ہائے گا حاضر ہوگا بندے کی حسیت سے لقد احسان ہوں اس نے ان سب کی گنتی کی ہوئی ہے ان کا پورا ہاتھا کیا ہوا ہے کوئی چھپ نہیں رہے گا کہیں بچ کر نہیں رہے جائے گا عدہم عدہ اور ہم نے پوری پوری گنتی رکھی ہوئی ہے اور قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے تو ایک فرد کی حسیت سے انڈیویجوری کے پیسٹی میں محاسبہ ہوگا نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے کوئی شفاعت کرنے کے لیے کوئی گرگڑانے کے لیے نہ اولاد ہوگی نہ شوہر کے ساتھ جوری ہوگی نہ جورو کے ساتھ شوہر ہوگا کچھ نہیں ہر ایک شخص نفسی نفسی اپنی جان وَكُلْ لَهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِیَامَةِ فَرْدَى میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا باضی حاضر وستقبل اس میں ایک چپٹر ہے قرآن کا قانون عذاب کہ عذاب جو قوموں کے اوپر آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے آخرت کا عذاب جو ہے وہ افراد کے لیے محاسبہ اجتماعی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دنیا میں ہوتا ہے لیکن آخرت کا حساب وہ جو ہے محاسبہ انفرادی یقینا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا یہی ابو بکر ہوں گے جن کا نام کس تعظیم سے لوگ لیا کریں گے کس محبت سے لیا کریں گے یہی بلال ہوں گے جن کی جو تعظیم ہوگی جن کی کتنی محبت کی جائے گی اب یہ درہ وقت ہے کٹھن ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے فرشتوں کو جبرائیل سے کہا جاتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں اعلان کر دو وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے پھر وہ عام دنیا میں اور لوگوں کے اندر اس کی دلے اس کی ایک محبت ڈال دی جاتی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلْلِسَانِ یہ آیت بڑی اہم ہے تو ہم نے اس قرآن کو یسرنا ہو اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے بلسان کا آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان کے ساتھ یعنی عربی زبان میں یہ بہت آسان ہے بہت ہی ستھری زبان ہے سادہ زبان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سہلِ ممتنع اس کے اندر سقالت نہیں ہے بوجھرپن کا نہیں ہے بہت بھاری برکہ ملکواز کہیں کہیں شاز شاز آئے ہیں ورنہ عام تو آپ کو قرآن مجید جو بڑی سلیس زبان میں ہے اِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ لِسَانِكَ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ آپ بشارت میں اس کے ذریعے سے متقیوں کو وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا اور اس کے ذریعے سے یعنی آپ کی دعوت کا مرکز و محور اور آپ کا آلہ جو ہے آلہ دعوت آلہ انقلاب دو قرآن مجید انذار کیجئے قرآن کے ذریعے تبشیر کیجئے قرآن کے ذریعے تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ الْوَعِيدُ تذکیر ہو واضح ہو قرآن کے ذریعے تذکیر نفس و قرآن کے ذریعے سے شفاؤن لِمَافِ صدور یہ ہے سورہ یونس میں بھی آ چکا سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاؤن وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ تو قرآن مجید ہی در حقیق دعوت اور تنبیت کا اور تعلیم کا گویا کہ اس کا محور ہے مرکز و محور فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِنِسَانِكَ لِتُمَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا وَكَمْ اَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْدٍ اور ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی قوموں کو ہلاک کیا حَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے کہیں کوئی باقی ہے نام و نشان کہیں آج کا کوئی نام و نشان باقی ہے اَوْ تَسْبَعُ لَهُمْ ذِكْرَ لِقْزَا یا کہیں ان کی کوئی بھنگ تمہارے کان میں آتی ہے فَالُمَا نَسِيَمْ مَنْسِيَعَ خَتْم ہو گئے تو اسی طریقے سے یہ آج اکڑ رہے ہیں ان کا حال بھی یہی ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تَوحَا یہ پھر پورف مقتعات ہیں مَا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرَانَ لِي تَشْقَعَ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں لیکن یہاں یہ کہ تشقع جو ہے وہ نامرادی کے لیے بھی آتا ہے یہ عربی زبان میں یہ جو بعض حروف ہیں رَابَا رَب لیکن یہ کہ رَابَا وَا يَيَا جس سے نباہ بنتا ہے ان میں بہت قرب ہے اس طرح شین قاف یا اور شین قاف قاف شق مشقت تشقع یہ بھی معنی ہے اس کے لیکن یہ کہ زیادہ میرے نزدیک راجع معنی یہ ہے اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نکالا کہ آپ ناکام ہو یہ اصل میں حضور کے لیے بڑی خوشخبری ہے کامیابی آپ کے قدم چومے گی یہ قرآن قول فصل بن کر نازل ہوا ہے آپ ناکام نہیں ہوں گے آپ جو ہے پوری طریقے سے اپنے اس بشن کے در کامیاب ہوگے عام طور پر ترجمہ یہ کیا گیا کہ آپ مشقت میں نہ پڑے محلت میں نہ پڑے آپ کا کام پہنچا دینا ہے باقی اب لوگ نہیں مان رہے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس صدمے سے ہلاک نہ کر دیجئے یہ تو صرف ریاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کچھ خوف خدا ہے اس کی تنزیل ہے اس حسنی کی طرف سے جس نے بنایا ہے پیدا کیا ہے زمین کو بھی اور بلند آسمانوں کو الرحمن وہ رحمان ہے علی العرش استواء کہ جو عرش پر متمکن ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اسی کا ہے اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے وَمَا تَحْتَ السَّرَا سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہیں یہ سرا جو ہے گلی زمین اور گلی زمین کے نیچے جو کیا ہے زمین کے اندر وہ بھی سب اللہ کا ہے وَإِن تَجَهَ بِالْقَال اور اگر تم بلند آباز سے کوئی بات کرو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا کچھ اور مناجات کرتے ہو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا بلند کرو گے تب بھی وہ تو سنتا ہے لیکن وہ تو جانتا ہے سر کو بھی اخفا کو بھی ہر چھپی ہوئی بات کو نہایت مخفی بات اخفا جو ہے بابے یوں سمجھئے کہ افل و تفضیل سب سے چھپی ہوئی چیز اس کو جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہم واللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں لَوَلْا سْمَا وَالْحُسْنَا تمام اچھے نام اسی کے ہیں اب یہاں سے شروع ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصہ وحل عطا کا حدیث و موسیٰ اور کیا تم تک پہنچ چکی ہے موسیٰ کی خبر موسیٰ کے آلات از راہ نارن جب وہ مدین سے واقعہ آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آگ ہے از راہ نارن رات اندھیری رات تھی سردی کا موسم تھا تو یہ کہ شاید راستہ بھی اس وقت کچھ گم سا ہو گیا تھا دیکھا آگ ہے راہ نارن فَقَالَ الْاَحْلِحِ انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے ان کو سو آپ ذرا ٹھہرئے یہاں پر انتظار کریں امی آنستو نارا مجھے آگ نظر آئی ہے لالی آتی کم منہا بی قبص یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ یہاں ہم آگ روشن کر لیں تو سردی میں اس کو آگ کو تاب بھی سٹیں گے اور عجدو علم نارِ حُدہ یا جو جو آگ کی جگہ پر میں پہنچوں تو وہاں سے مجھے رہنمائی بھی مل جائے کہ صحیح راستہ کونسا ہے ہم کسی غلط راستے پر دو نہیں بھٹک رہے ہیں فَلَمَّا عَتَاهَا جَبْ پُہُنچِے اس آگ کے قریب نُودِيَا يَا مُسَى تو آواز آئی ندا کی گئی اے مُسَى اِنِّي أَنَا رَبُّك یہ جسے تم آگ سمجھ کر آئے ہو اس آگ کے پردے میں تو خود میں ہوں میں تیرا رب ہوں اِنِّي أَنَا رَبُّك میں تیرا پروردگار ہوں فَخْلَأْنَا عَلَيْك اپنی جوتیاں اتار دو اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا اس لیے کہ اس وقت تم ایک بڑے پاک وادی میں مقدست میں تُوَا میں ہو تو انخترتو کا اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے پسند کر لیا ہے چن لیا ہے ایک بڑے مشن کے لیے تمہارا سیلیکشن ہو گیا ہے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا یہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید میں بہت ملفرد ہے کہ جو انانیتِ قُبْرَا ہے اللہ کی انانیتِ قُبْرَا جس طرح ان الفاظ میں قرآن مجید میں ظاہر ہوئی ہے میرے علم کی حد تک کوئی دوسرا مقام نہیں ہے یا علامہ اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیا ایک تو ہماری انائے صغیر ہے دی سمال ایگو ایک ہے بڑی ایگو دی گریٹ آئی این دی انفائنائٹ ایگو وہ اللہ کی جو انہ ہے انائے کبیر اس انائے کبیر کا جس طرح سے ظاہر ہوا ہے قرآن مجید میں اس مقام پر اور کس جگہ نہیں اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا یقیناً میں ہی ہوں میں ہوں اللہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں فعبود نہیں پس میری ہی بندگی کرو میری ہی پرستش کرو واقعی میں صلاة لذکری اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لئے اِنَّسَاتَ آتِيَةٌ اور یہ بات بھی یاد رکھو قیامت آ کر رہے گی اَقَادُ اُخْفِيهَا میں اسے مخفی رکھوں گا لِتُجْدَا کُلُّ نَفْسِم بِمَا تَسْعَا تاکہ بندلہ مل جائے ہر شخص کو ہر جان کو جو کچھ کے اس نے کوشش کی ہو فَلَا يَسُدَّنَّكَ آنْهَا مَنْ لَا يُمِنُوا بِحَا تو دیکھنا تمہیں کہیں روگردان نہ کر دیں وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے جو آخرت کو نہیں مانتے کہیں تمہیں بھی آخرت سے برگشتہ نہ کر دیں یا نماز سے برگشتہ نہ کر دیں یہ انہا کی زمین دونوں طرف جا سکتی ہے وَتْتَبَا حَوَا ہو وہ لوگ کہ جو اس سے آخرت سے خود جو ہے روگردان ہے اور جنہوں نے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوئی ہے فَتَرْدَا تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے تم بھی گڑھے میں گرو گے وَمَا تِلْقَ بِيَمِينِ كَيَا مُسَى اور اے مُسَى تمہارے یہ دہنے ہاتھ میں کیا ہے قَالَهِ عَصَائِ کہا یہ بھی عَصَا ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا اس میں نکتہ نکالا ہے مفسرین نے کہ دیکھئے جو اللہ تعالیٰ سے مخاطبت اور مقالمے کا جو ایک ذوق حاصل ہو رہا ہے تو جواب اتنا ہی کافی تھا یہ میرا عصا ہے لیکن آگے بڑھا رہے بات کو یہ میرا عصا ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا میں اس پہ ذرا ٹیک لگا لیا کرتا ہوں وَاَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پھر پتے جھارتا ہوں درختوں سے وَلْلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا اور میرے اور بھی بہت سے کام ہے جو اس لاتھی سے اس اساسے میں لیتا ہوں قَالَ عَلْقِهَا يَا مُوسَى فرمایا ذرا جدال دو زمین پر اس کو اے موسیٰ فَالْقَاهَا تُرْنْ ڈالْدِيَا فَإِذَا هِيَا حَيَّةٌ تَسْعَا تو وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سام بن گیا چلتا ہوا دوڑتا ہوا قَالَ خُزْحَا وَلَا تَخَفْ ایک دوسرے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ پر اتنا خوف تاری ہوا کہ پیٹ موڑ کر بھاگے وہاں سے وَلَّا مُدْبِرًا وہاں سے بھاگے لیکن یہ کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈروں نہیں واپس آؤ اور اس کو پکڑو یہاں وہ تفصیل نہیں ہے قَالَ خُزْحَا وَلَا تَخَفْ فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈروں نہیں سَنُعِدُهَا سِرَتَهَا الْاُولَى ہم اسے لوٹا کر واپس لے جائیں گے اس کی پرانی شکل پر پرانی صیرت پر وَضْمُمْ يَدَكَ الْاَجَنَاحِكَ اُدْرَا اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل کے ساتھ ملاو تخرج بیضا پھر جب نکالو گے تو وہ نکلے گا بلکل سفید ہو کر روشن من غیر سو مغیر اس کے مغیر اس کے تو یہ دو نشانیاں ہم نے تمہیں دی ہیں لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَ الْكُبْرَا تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیاں ان میں سے کچھ نشانیاں یہ دو نشانیاں ہم نے دی ہیں اِزَّبِلَا فِرَوْنَا اِنَّهُ تَغَا اب جاؤ فرعون کی طرف وہ بہت سرکش ہو گیا ہے اس کی سرکشی جو ہے وہ اب حد سے تجاوز کر رہی ہے تو جاؤ اور اسے دین کی دعوت دو خیر کی دعوت دو اور خاص دعوت پر یہ بھی کہو کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرے اور اسے انہیں واپس جانے دے جہاں سے وہ آئے تھے فلسطین سے قَالَ رَبِّ شرحْ لِي صَدْرِي یہ دعا بڑی اہم ہے غرشت کو یاد ہونی چاہیے جو بھی کوئی بھی دین کی دعوت کا کام کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ دعا جو ہے اس کو یاد کرنا حضرت موسیٰ نے دعا کی پروردگار میرے درسینے کو کھول دے اس کے لیے اس کام کے لیے اس بڑے مشن کے لیے جو میرے حوالے کر رہا ہے وَيَسْسِرْ لِي امری اور یہ بھاری کام جو ہے اسے میرے لیے آسان کر دے وَحَدُ الُقْنَتَمْ مِن لِسَانِ اور میری زبان میں لکنت ہے اے پروردگار اس لکنت کو اس اُقْنے کو کھول دے يَفْقَهُ قَالِ تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں لکنت والا شخص جو ہے ظاہر بات جب گفتوں کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھنے میں دکت ہوتی ہے وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ اَحْلِي ایک اور درخواست میری یہ ہے کہ میرا ایک وزیر بنا دیجئے میرے خاندان میں سے وزیر وزر سے بوجھ اٹھانے والا یعنی ذمہ داریوں میں کوئی مدد کرنے والا سہرہ بننے والا تو وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ اَحْلِي میرے اپنے خاندان میں سے حارونہ اخی اور خود ہی سجست کر دیا میرے بھائی حارون کو اس کام میں اشنط میں ہی عذری اس کے ذریعے سے میری قبر کو مضبوط کر دے اور وَاشْرِقُ فِي أَمْرِي وَاشْرِقُ فِي أَمْرِي اسے میرے اس کام میں شریک کر دے کہ نصب بحقہ کثیرا تاکہ ہم دونوں مل کر پھر تیری تصویح کریں کثرت کے ساتھ وَنَسْقُرَا كَثِيرًا اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَسِيرًا یقین پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے حالات سے کہا تو خود جو ہے وہ چشم دید گواہ ہے قَالَ قَدْ عُتِي تَسْهُ لَكَيَا مُوسَى فرمایا کہ ٹھیک ہے موسی گرانٹی جور ریکویسٹ گرانٹی قَدْ عُتِي تَسْهُ لَكَيَا مُوسَى موسیٰ جو تم نے سوال کیا جو درخواست کی وہ سب ہم نے منظور کی مَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اور ہم نے تو تم پر ایک مرتبہ اور بہت بڑا حسان کیا تھا اِذْ عَوْحِنَا الٰہُمَّكَ مَا يُوحَا جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وحی کی تھی جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے اب تمہیں ہم بتا رہے کہ ہم نے اس وقت کیا وحی کی تھی وہ وحی کیا تھی کیونکہ اس زمانے میں بھی تیہ تھا کہ تمام جو ہیں بڑی اسرائیل میں جو بیٹا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے صرف بیٹی کو زندہ رکھا جائے تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کو اللہ تعالی نے یہ حکم الہام کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے جو بھی تھا وہ بھیج دیا تھا وہ کہہ دیا تھا کہ اس کو ذرا ایک صندوق میں بند کرو اور پھر اسے دریا میں ڈال دو دریا اسے ساحل پر لے جائے گا ساحل پر لکھ دے گا اور پھر وہاں وہ شخص اس کو پکڑ لے گا اس کو لے لے گا اس صندوق کو اور صندوق میں جو بچہ ہے اس کو جو میرا بھی دشمن ہے اس کا بھی دشمن ہے لیکن یہ کہ ہم بچائیں گے اب اس سے آگے جو ہے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا کہا اس سے آگے اب خود اپنی بات شروع کر دی اللہ تعالی نے یہ قرآن کا یہ اسلوب ہے پوری بات نہیں باقی یہ کہ فلنڈی گیپس باقی ساری گفتگو جو ہے وہ آپ خود جو ہے اس پورے سیاہ کو سباک سے سمجھ سکتے ہیں وَالْقَیتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ اور ہم نے اے موسیٰ تمہارے اوپر اپنی خاص ایک محبت کا پرتوہ ڈال دیا بڑی مہنی صورت بڑی مہنی صورت دیکھتے ہی گرویدہ ہو جائیں اب اللہ نے کہا مَحَبَّةً مِّنِّ عَلْقَیتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ یعنی یہ کہ وہ کورا نقشہ بھی یہاں پر جو ہے کہ وہ سائل میں وہ صندوق ڈال دیا گیا وہ چلتا گیا اور اس ساتھی اس کی بہن سے حضرت موسیٰ کی بڑی بہن تھی ہمشیرہ تھی کہہ دیا کہ سائل کے ساتھ ساتھ تم جاتے بھی رہو چلتی رہو دیکھو کہاں جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اسے جا کے بتا بھی دیا کہ وہ محل میں پہنچ گیا ہے صندوق وہ صندوق کھولا گیا بچہ نکل آیا اور اس وقت جو ہے وہ قتل کرنے پر طلا ہوا تھا فرعون لیکن یہ کہ وہ حضرت آسیہ جو تھی بڑی اسرائیل ہی میں سے اور بڑی نیک عورت تھی اور وہ فرعون کے گھر میں تھی اس وہ انہوں نے کہا کہ قرط لی و لک یہ قرط عین لی و لک یہ میری اور تمہاری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا ہمیں اللہ نے اولاد نہیں دی اسے قتل نہ کرو اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایسے اثرات پیدا کر دیئے تھے کہ دیکھتے ہی کوئی شخص جو ہے وہ بالکل ان کا گرویدہ ہو جائے وَعَلْقَتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ میں نے خاص اپنی طرف سے تمہارے تمہارے اوپر ایک اپنی محبت کا پرتو ڈالا وَلَيْتُسْنِعَ لَا عَيْنِ اور یہ اس لیے کیا ہم نے تاکہ دشمن بھی جو تمہارے گرویدہ ہو جائے اور پھر تمہاری پرورش ہو تُسْنِعَ عَتْوِبِ بنایا جائے مَسْنَع جس کو کہتے ہیں کارخانہ اب وہ کارخانہ تربیت کا کارخانہ محل ہے تُسْنَعْ لَا عَيْنِ ہماری نگاہوں کے سامنے تمہاری تربیت ہو اس تمشی اختوں کا جب تمہاری بہن چلتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی فَتَقُولُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَغْفُرُهُ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا بچے کی حیثیت حیث ہے دودھ پی دی رہا ہے تو وہ بہن جو کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اس نے کہا حَلَى دُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَغْفُرُو کیا میں تمہیں بتاؤں ایک خاندان ہے ایسا کہ جو کفالت کرے گا تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے گا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ ماں آئی اور ماں کا دودھ پیا اور ماں کی گود میں اللہ نے پھر پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمَّكَ تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں اے موسیٰ تمہارے ماں کی طرف کہ تقرعائنُہا وَلَا تَعْضَن تاکہ اس کی آنکھ تھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کے احساسات جذبات کا اس حد تک پاس ہے کہ پھر اس کی گود جو ہے اس کے اندر اپنا اس کا بچہ پہنچا دیا گیا فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمَّكَ تَقَرْعَنُهَا وَلَا تَعْضَن تاکہ اس کی آنکھ تھنڈی رہے اور وہ خزن میں مبتلا نہ ہو وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور اے موسیٰ پھر جب تم جوان ہوئے تو تمہارے ہاتھوں ایک جان قتل ہو گئی تھی تمہیں ایک قبضی کو قدل کر دیا تھا فَنَجَعْنَاكَ مِنَ الْغَم تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی وَفَتَنَّاكَ فُتُونَا اور پھر تمہیں بہت سے امتحانات میں سے گزارا بہت سے آدمائشوں میں سے گزارا بہت سے بھٹیوں میں سے گزارا فَلَبِسْتَسِنِنَ فِي أَحْلِ مَدِيَنَ یہ سورہ قصص میں آئے گی ساری تفصیل جس کو یہاں پر دو تین آیتوں میں بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل سورہ قصص میں فَلَبِسْتَسِنِنَ فِي أَحْلِ مَدِيَنَ پھر تم اہلِ مَدِيَنَ میں رہے کئی سال سُمَّ جَئِتَعَلَىٰ قَدْرِنْ يَا مُوسَى پھر اے موسَى جو یہاں آئے ہو تو یوں نہ سمجھو کہ اچانک آگئے ہو یہ تمہیں تقدیر لے کر آئی ہے میرا فیصلہ لے کر آیا ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پلینڈ ہے یہ ہم نے اس طریقے سے کیا ہے یہ ساری چیز جو ہے یہ از خود نہیں ہو گئی ہے الالٹپ نہیں ہو گئی ہے یہ کوئی اندھا بہرہ جو ہے وہ چانس نہیں ہے سُمَّ جَئَتَعَلَىٰ قَدْرِي يَا مُوسَى وَاسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے تمہیں بنایا ہے تیار کیا ہے یہ سنعت ہی سے استناع باب افتعال لیکن سعاد کی مناسبت سے تیج ہے وہ طوئے میں ملل گئی ہے تمہیں تیار کیا ہے خاص طور پر تمہارے اندر خصوصی صلاحیتیں پیدا کی ہیں تمہیں خاص طور پر بادشاہ کے محل میں پرورش کروایا ہے اس لیے کہ مجھے تم سے بڑا کام لینا ہے وَاسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِي اِذْحَبْ أَنْتَوَا خُوكَ بِعَایَاتِي وَلَا تَنِعَا فِي ذِكْرِي جَعَوْتُمْ اور تمہارا بھائی میری یہ نشانیاں لے جاؤ اور دیکھنا میرے ذکر میں کسستی نہ کرنا اِذْحَبَا اِلَا فِرْعَونَ اِنَّهُ تَغَا جَعَوْتُمْ دونوں فِرْعَونَ کی طرف وہ یقین بہت سرکش ہو گیا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَا يَخْشَا تو دیکھو جا کر وہاں پر بات کرنا اس سے بڑی نرم تاکہ شاید کہ وہ سوچے یا اس کے دل میں بھی خوف پیدا ہو جائے قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ وَيَفْرُطَ عَلَيْنَا انہوں نے کہا پروردگار ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ اچانک ہم پر پھٹ پڑے بھڑک اٹھے اور ہمارے اوپر بھبک پڑے اوہ یتگا یا ہم پر کوئی زیادتی کرے قَالَ لَا تَخَافَا فرمائے نہیں تم دونوں ڈڑو نہیں اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَعَرَا میں تم دونوں کے ساتھی ہوں ہر بات سنوں گا بھی سنتا بھی ہوں دیکھوں گا اور دیکھتا ہوں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكِ الْحَقِيمِ